اس ویڈیو میں آپ کو راکھی ساوند کی لائر فالگنی کے شاکنگ ریویلیشنز کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ راکھی ساوند اس سمیں کافی کرٹیکل کنڈیشن میں ہے راکھی ساوند کے آپریشن کو ہوئے لگ بھاک تین دن ہو چکے ہیں لیکن اب تک وہ انکونشیس ہیں اور کوما میں جا چکی ہیں اس قارن ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہے اسے سب کے بیچ میں راکھی ساوند کی لائر فالگنی برامبٹ نے راکھی کے بارے میں آ کر میڈیا سے بات کی ہے فالگنی کا کہنا ہے کہ راکھی ساوند کو پچھلے کافی دنوں سے ڈیتھ ریٹس مل رہی ہیں اور راکھی ساوند اس سب کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی اور اسی سٹریس کے قارن شاید ان کو سرجری کے بعد اب ہوش بھی نہیں آ پارا فالگنی کا کہنا تھا کہ راکھی ساوند کو کافی دنوں سے ڈیتھ ریٹس مل رہی تھی اور راکھی کے ساتھ ساتھ ان کے ایکس ہزبن رتیش کو بھی ڈیتھ ریٹس مل رہی ہیں راکھی ساوند کے بارے میں فالگنی کا کہنا تھا کہ راکھی ساوند ان کی کلائنٹ ہیں اور وہ کافی سمیں سے مجھ سے کانٹیکٹ میں تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں اور ان کو کس طرح سے فون پر death hurts دی جارہی ہیں اور dire consequences کے بارے میں ان کو بتا جارہا ہے لیکن راکی کی طبیعت خراب ہونے کے کارن وہ اس سمیں FIR فائل نہیں کر سکتی فالگنی کا کہنا تھا کہ راکی اس سمیں ہاسپٹل میں ہے اور ہاسپٹل میں بھی وہ کومہ میں جا چکی ہیں تو اس کنڈیشن میں تو وہ بالکل بھی FIR فائل نہیں کر سکتی اور اسی کارن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ راکی ساونت ایک بار ٹھیک ہو جائیں ہاسپٹل سے discharge ہو جائیں تب ہی وہ اس بارے میں FIR complaint کریں گی اور جیسے ہی وہ complaint lodge کریں گی ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو death threats دی رہے ہیں ان کو فوراں سے arrest کر با لیا جائے گا ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ راکی کا جو case عادل خان کے ساتھ کوٹ میں چل رہا ہے اس کے بارے میں کوٹ میں ہی بات ہوگی اور کوٹ ہی اس پر اپنا decision لے گا راکی کو بہت سارے unknown numbers سے especially Bangalore, Mysore اور Connecticut کے numbers سے بہت calls آ رہے ہیں messages آ رہے ہیں اور راکی کو بہت سی واہیات language میں بھی گندی گالیاں بھی بک رہے ہیں بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں reveal کر کے کوئی مطلب نہیں راکی جب کیک ہو جائے گی جب ہم police complaint کریں گے ہم جب legal action لیں گے تب لوگوں کو پتا چلے گا in fact اس کو یہ بھی بولا گیا ہے کہ کجھے راستے پہ ہی ماریں گے جہاں تو interviews دیتی نا وہیں آ کے ماریں گے آپ اس سب میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں comments میں بتانا نہ بھولئے گا موسیقی موسیقی